موسیقی صفائی نیف سیمان ہے نکالو سے ہوشیار خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام شرافت علی گوگا نکیبیا مرگ چنے والے اے بلاک اسٹور مارکیٹ مارڈل ٹاؤن لہور واعی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سراج احمد سہر اس مرتبہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا ایسا موقع ہوگا کہ عید آ رہی ہے لیکن ہم سب مسلمان عید کو روایتی انداز میں منع نہیں سکیں گے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکیں گے مسافحہ نہیں کر سکیں گے اور ساتھ بیٹھ کے عید کی خوشیاں منع نہیں سکیں گے آپ سب کو معلوم ہے کرونا جیسی وبائی مرض کے باعث ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہوگا اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان مصیبتوں سے جو کرونا کے باعث ہماری زندگیوں میں آئی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اللہ تعالی اس مرض سے ہمیں ہمیشہ کے لئے نجات دے اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ اپنے گلد و نواح میں رہنے والے غریب لوگ جو کہ اس کرونا کے باعث پیدا ہونے والے حالات کے باعث غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں اور بہت سے غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے ہیں لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے ہیں اور جو بیچارے روزانہ کی بیسس پہ کچھ کمائی کیا کرتے تھے وہ بہت زیادہ غریب ہو گئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے کچھ تو ہمیں اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ عید کی خوشیاں ہمیں تب انشاءاللہ محسوس ہوں گی جب ہم غریب لوگوں کی مدد کریں گے ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں گرد و نواح کی عبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں ان کی مدد کریں ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچائیں اور ہمیں پھر احساس ہوگا کہ ہمیں ایک یگونہ سکون حاصل ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں ان نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے ہم سب لوگ صبح و شام عبادات میں دن کو رات کو اللہ تعالی سے خریت آفیت کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری وہ ساری دعائیں قبول فرمائے جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں چاہیے وہ بہت زیادہ دعائیں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے مانگیں اور ایسے آمال صالحہ کریں جیسے صدقہ جاریہ کے کچھ افعال ہیں کہ وہ ان کا جو عصال ہے عصال سواب ہے وہ اپنے والدین کے نام کریں یہ بات کل کو جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے ہماری اولادیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گی ہمارا خیال رکھیں گی اللہ تعالی سے ہماری مغفرت کی دعائیں مانگیں گے ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے والدین بہاہیات ہیں وہ ان میں موجود ہیں اور وہ اپنے والدین کی موجودگی کی جو رحمتیں ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے کاروباری معاملات میں تعلیم و تعلیم میں ملازمتوں میں اور دنیا داری کے کاموں میں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں ان کا خیال رکھیں ان کی خیریت پوچھیں ان کی صحت کے معاملات ان کے ساتھ دسکس کریں تو ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہوگا وقت نکالنا ہوگا والدین کے خدمت کرنا ہوگی ان کا خیال رکھنا ہوگا اور کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے ہمیں کہ ہمارے والدین کا دل کسی بات پہ رنجیدہ ہو والدین اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو معلوم ہے معلوم ہوگا جن کے والدین نہیں ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے والدین آج ان کے ساتھ موجود ہوتے ایک عجیب سی رسم چل نکلی ہے پہلے تو یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں نہیں ہوتا تھا نہ اس کا کسی کو خیال تک ہی آیا کہ ہم اپنی مسروفیات کے باعث اپنے خاندانی مسائل کے باعث ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں بھیجنے لگے گو کہ بہت زیادہ لوگوں کی ایسی تعداد نہیں ہے لیکن ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھریلو معاملات کی بنیاد پر یا وہ خود میں وہ حوصلہ نہیں پاتے کہ وہ ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں یا ان میں وہ ول اور وش نہیں ہے کہ وہ ان کو لک آفٹر کریں وہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں اتنے دکھ کی بات ہے کوئی جا کے ان والدین کے دل سے پوچھے کہ جنہوں نے بہت مشکل ترین حالات میں اپنے اولاد کو پالا ہے اور ان کو تعلیم دی ہے سردیوں میں گرمیوں میں انتہائی ناموافق حالات میں انہوں نے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے لیکن ہم اپنی مادی اور دنیاوی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ رہے ہیں اور والدین کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت تو خراب کر ہی رہے ہیں لیکن اپنے والدین کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں گو کہ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں ابھی بھی الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسے خیالات رکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو میں زیادہ تفصیلات نہیں بتانا چاہتا کہ کن وجوہات کے باعث وہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں جا کر بٹھا دیتے ہیں اور یہ ایسا بڑا ظلم ہے ایسا بڑا ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا خود دھوکے رہے آپ کو کھانے کو دیا خود کپڑا ان کے بدن پہ تھا یا نہیں آپ کو اچھے کپڑے دیے آپ کو اچھی لیونگ دی اپنے حصے کا کھانا آپ کو دے دیا تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہمیں سب لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے ہمیں ہمیں اپنے والدین جو کہ بظاہر ہمارے مہمان ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت ان بوڑھے بزرگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ہمارا خیال رکھنا ہمارا عزت کرنا ان کی صحت کے معاملات کا خیال رکھنا کو بہت زیادہ وقت کے لیے وہ ہو لیکن ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے والدین جیسی نعمت آج تک اللہ تعالی نے کسی کو دی ہی نہیں ہے جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی جو زندہ ہیں ان کی عزت و توقیر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے ان کا خیال رکھنے کی توفیق دے ان کا ہر قسم کا ان کے صحت کے معاملات ان کی خوشی ان کا سکھ ان کا چین ان سب باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کر کے جو عجر عظیم ہے اس سے محروم نہ کرے اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تینکیو فیری مچ اللہ حافظ